اگر آپ کو قرآن سے فیض نہیں مل رہا نماز سے آپ کو فیض نہیں محسر آرہا اور آپ کو قیام اللیل سے فیض محسر نہیں آرہا آپ کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھتے ہیں آپ کو فیض محسر نہیں آرہا آپ کسی صاحب مزار کے مزار پر حاضر ہوتے ہیں مراقبات کرتے ہیں مجاہدات کرتے ہیں ریاضت کرتے ہیں مراقبہ کرتے ہیں وہاں بیٹھ کے فیض حاصل نہیں ہو رہا تو ان تین چیزوں پر فوری توجہ دو اب تیس دن جب پورے ہو گئے تو جناب موسیٰ کلیم اللہ کہنے لگے یا اللہ تی دن ہو گئے ہیں دن کے روزے رکھ رہے ہیں رات کا قیام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ہو گئے ہیں چلو ایسا کرو دس دن اور کرو وہ جو مشاہدات حق تعالیٰ کے تھے اس کے لیے جو راستہ بن رہا تھا سبیل بنائی جا رہی تھی روڈ میپ تیہ کروایا جا رہا تھا اس میں تیس دن کے روزے تیس دن کا رات کا قیام اور یہ عام مسلمانوں کو عیسیٰ نصیب ہو گیا سبحان اللہ اور وہ جو خاص پھر دس دن کہا اور وہ دس دن پھر خاص واقع علیہ السلام کے لیے عیسیٰ آ گیا حضور شوال کے روزے بھی رکھتے اور آج بھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہ وعہ پیار کرتے ہیں وہ شوال کے روزے رکھتے ہیں سبحان اللہ آپ بھی کوشش کرنا رکھ لیں جب چالیس دن پورے ہوئے تو جناب موسیٰ گئے کوہ تور پہ اللہ کی بارگاہ میں ارز کیا یا اللہ اب چالیس دن ہو گئے اب کیا حکم ہے فرمایا اچھا اب یہ ہے کہ ہم ایک تجلی نازل کرتے ہیں کوہ تور پہ تو آپ اگر اس تجلی کو برداش کر گئے تو پھر ٹھیک ہے کہ ہم اپنے پردے ہجابات اٹھا دیں گے تو جب تجلی نازل کی گئی قرآن کہتا ہے خرر موسیٰ سائقہ جناب موسیٰ علیہ نبینا وآلہم صلی اللہ وسلم پہ ہوش ہو گئے اور اپنی سواری سے نیچے زمین پہ تشریف لے آئے تاب نہ لاسکے تو درجات مختلف ہوتے ہیں جیسے میں نے ارز کیا کہ ایک عام ولی سے جلیل القدر ولی افضل جلیل القدر ولی سے تابی افضل تابی سے صحابی افضل صحابی سے نبی افضل نبی سے علالعظم نبی افضل نبی سے رسول افضل رسولوں سے علالعظم رسول افضل علالعظم رسولوں سے امام الانبیاء افضل اسی طرح یہ درجات ہیں تمام کے تمام انبیاء کو جو مشاہدات ہوئے وہ حق تھے جلیل القدر جناب موسیٰ جن کوہ تور پہ ایک تجلی دیکھی تو بہوش ہو کے زمین پہ تشریف لے آئے میراج کی رات اللہ نے جو اپنے معبوب کو شان اتا فرمائی آرام فرماتے اٹھانے والا آیا اس نے اٹھایا سواری پہ بٹھایا لے جایا اور اللہ رب العالمین کے جلووں کو حضور نے یوں دیکھا قرآن نے کہا نہ مازاغ البسر وماتغا نہ پلک جھپکی آنکھ بند کی نہ مو موڑا محبوب مجھے دیکھتا رہا میں محبوب کو دیکھتا رہا بلند آباسے بلند آباسے دوسانے زبقر اب میں آج ایک بس اشارتاً بات کیا دیتا ہوں اور زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ اس پہ کلام کریں گے اور جب آپ انشاءاللہ یہ کلام جو میرا نہیں بول تو میں رہا ہوں لیکن یہ ساری عطا میرے بزرگوں کی ہے یہ میرا کلام ہوگا وظاہر زبانی لیکن پیچھے میرے مشایف موجود ہوں گے ان کا فیض ہوگا اور آئندہ جمعت المبارک کو جب یہ کلام آپ سنیں گے یوں سے آگے کبھی نشست میں تو انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا آپ کی روحیں مچ لیں گے انشاءاللہ لیکن میں یہ بات ارز کر رہا تھا کہ تین خاص تحفے روزہ قیام اللیل اور قرآن اب آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں گے جو شکوہ کریں گے کہ ہمیں روزہ کا فائدہ نہیں ہوا روزہ رکھا ہے لیکن نہ سکون نہیں ملا اچھا رات نماز تراوی بھی پڑی ہے لیکن پھر بھی نہ وہ چاشنے نصیب نہیں ہوئی بلکہ کئی سارے لوگ نماز تراوی میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ چلو ان چھے ہو گئی ہیں ہون امام صاحب صلی اللہ علیہ وسلم پھرن گئے نہ تو بس اس تو اگر نہیں ٹرنا ہاں وہ بقاعدہ طور پر ان کی یہ کیفیات ہوتی ہیں اب میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ مجھے اللہ نے باطنی کیفیات سے اگاہ کر رکھا ہے لیکن جو کچھ ہم دیکھتے ہیں وہ انسان کو اللہ تعالی نے عقل اور شعور اطاف فرمائی ہے اس سے وہ اپنے اندازیں لگا لیتا ہے یہ اندازیں ہمارے کوئی بندہ یہ گلہ کرے جیسے میں از کر رہا تھا حالت نماز میں چھ رکھوں میں کھڑے کہہ رہے ہوتے ہیں بس ان اٹھ ہوئی ہیں بس نکل جانا ہے تو گویا اس کو وہ نماز تراوی لذت نہیں دے رہی وگرنا تو جن کو لذت مل رہی ہوتی ہے وہ نماز تراوی کے بعد بھی کہتے ہیں کہنے حضرت کچھ اور سنا ہو ہاں ہاں کچھ اور سنائے آپ بات کریں حضرت سننا چاہتے ہیں طلب ہے ابھی ختم نہیں ہوئی پیاس ہے جب پیاسے کو پیاس ہوتی ہے تو وہ کہتا نہیں مجھے پانی پلاؤ تو جس کا پیٹ بھرا ہو اس کو آپ پیش بھی کریں کہتے ہیں نہیں بس ٹھار کے پیانگے تو جس کے اندر طلب ہوتی ہے وہ کہتا اور سنا ہو کچھ ایسے لوگ بھی ملیں گے آپ کو اب میں اس پر بزید بات کرتا جاؤں گا بہت طویل ہو جائے گی آپ کو لوگ ملیں گے کہیں گے قرآن نے برکت نہیں دی قرآن سے وہ فیض نہیں ملا میرا مقصد حاصل نہیں ہوا نماز تراوی قیام اللہل سے برکت حاصل نہیں ہوئی میرا مقصد حاصل نہیں ہوا بہت سارے اطرازات کریں گے لیکن بنیادی کلیا یاد رکھنا تین چیزیں ہیں ان اللہ کے تین تحفوں سے برکت اور فیض حاصل کرنے کے لئے بنیاد اصول اور وہ تین چیزیں ہیں بڑے دھیمے لہجے میں بتا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز ہے عدب دوسری چیز ہے خدمت اور تیسری چیز ہے اطاعت سبحان اللہ یہ یہ مشایخِ ازام کی زندگیوں کا نچوڑ ان کی روحانی توجہات اور فیوزات کا نچوڑ آپ کے سامنے عرض کی ہے اگر آپ کو قرآن سے فیض نہیں مل رہا نماز سے آپ کو فیض نہیں محسر آرہا اور آپ کو قیام اللہل سے فیض محسر نہیں آرہا آپ کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھتے ہیں آپ کو فیض محسر نہیں آرہا آپ کسی صاحبِ مزار کے مزار پر حاضر ہوتے ہیں مراقبات کرتے ہیں مجاہدات کرتے ہیں مراقبہ کرتے ہیں وہاں بیٹھ کے فیض حاصل نہیں ہو رہا تو ان تین چیزوں پر فوری توجہ دو دیکھو کہ میں نے عدب میں کوئی کمی تو نہیں کی اگر عدب میں کمی کی ہے تو پھر اس کو فوری طور پر دروس کر لیں عدب کے بعد دوسرا درجہ ایک مرید ہے عدب کرتا ہے لیکن خدمت نہیں کرتا کہنے پانی کو ہور پہلاوے میں نہیں پیانا اولاد میں اکثر مثال دیتا ہوں اولاد ہے اببا جی آپ بہت سونے پہ لگ دے ہو اببا کہنا پوتر گرمی پیاس لگی پانی پیاس اچھا پھر ہور سنونا فتواری طبیعت کیسی ہے اوہ باب نوہ اولاد چنگی لگے گی تو عدب کے بعد دوسرا درجہ ہے خدمت اور خدمت کے بعد تیسرا درجہ ہے آگے اطاعت ایک بندہ عدب بھی کرتا ہے خدمت بھی کرتا ہے لیکن جب اسے حکم دیا جاتا ہے تو وہ حکم نہیں مانتا تو وہ بھی فیض سے معروم رہے گا اور اس کی بڑی موٹی مثال غزوہ احد ہے حضور نے حکم ارشاد فرمایا کچھ ہو جائے اس پہاڑی سے نیچے نہ اترنا لیکن وہ جو نئے مسلمان تھے جن کے ابھی تربیت کامل نہیں ہوئی تھی وہ کسی کو ہفتہ ہوا کسی کو دو ہفتے ہوئے کسی کو چار ہفتے ہوئے مسلمان ہوئے تو انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمان فتح یاب ہو گئے تو وہ خوشیاں مناتے ہیں نیچے اتر آئے نتیجہ کیا نکلا جیتی ہوئی بازی اولٹ گئی میں یہ نہیں کہتا ہار گئے مسلمان ہارتا نہیں اس لیے کہ مسلمان کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے میدان میں اترے اگر کافر مارا جائے تو یہ غازی ہے اگر خود مارا جائے تو یہ شہید ہے دونوں صورتوں میں اللہ کی کرم سے اور اللہ کی رحمت سے مسلمان محروم نہیں رہتا کافر محروم رہتا ہے تو تین چیزیں دوبارہ عرض کرتا ہوں اسے اپنے دل کی تختی پر نوٹ کر لیں سب سے پہلا فیض حاصل کرنے کا عدب بولو میرے ساتھ دوسری چیز ہے خدمت اور تیسری چیز ہے اطاعت جس بندے کے اندر عدب خدمت اور اطاعت تینوں چیزیں جمع ہو جائیں میرا ذاتی مشاہد ہے کہ رب تعالیٰ اسے اپنا قرب نصیب فرما دیتا ہے